اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو اکتوبر 2020 کے آخر میں بھارتی افواج کو ایک اور کاری ہتیار مل گیا جس کی بدولت وہ افواج پاکستان پر کچھ حد تک حاوی ہو سکتی ہے بھارتی حکمران طبقے کا یہ نایا ہتیار امریکی مسنوی سیارے ہیں جو خلاص 24 گھنٹے زمین پر نظر رکھتے ہیں ان میں سے بیشتر اسکری یعنی ملٹری سیارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکی افواج کے گونا گو کام انجام دیں ان مسنوی سیاروں کی مدد سے بھی امریکہ نے دنیا کی اکلوتی سوپر پاور ہونے کا بھرم قائم کر رکھا ہے اب ان مسنوی سیاروں کی خدمات اور سہولیات سے بھارتی افواج بھی مستفید ہو سکیں گی انہیں یہ رسائی بھارت اور امریکہ کے مابین حال ہی میں ہونے والے اسکری معاہدے بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ سے ملی ہے اس معاہدے کے بعد اب بھارتی افواج زمان امن اور جنگ میں اپنی سرگرمیوں کی خاطر امریکہ کی ملٹری اور سیول مسنوی سیاروں سے فائدہ اٹھا سکیں گی اس معاہدے نے بھارتی افواج کو پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور اور محصر بنا ڈالا ہے دوستو خلا میں تقریباً دوہزار سات سو ستاسی مسنوی سیارے گردش کر رہے ہیں ان میں سے چودہ سو پچیس امریکہ کے ہیں تین سو بیاسی چین کے ایک سو بہتر روس کے اور آٹھ سو آٹھ دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ان مسنوی سیاروں یا سیٹرلائٹس میں سے بیشتر سیول اور ملٹری نویت کے ہیں سب سے زیادہ ملٹری سیارے یعنی دو سو آٹھ امریکہ کی ملکیت ہیں مسنوی سیارے مختلف سیول کام انجام دیتے ہیں مثلاً سمندری اور ارضی طوفانوں پر نظر رکھنا، جہاز رانی میں مدد دینا، کھیتوں کی پیمائش کرنا اور کمیونکیشن انجام دینا وغیرہ ملٹری خلای سیارے اسکری سرگرمیاں انجام دینے میں افواج کی مدد کرتے ہیں ملٹری سیاروں کی تین بنیادی اقسام ہیں ایک جو خلاعات سے حریفوں کی جاسوسی کرتے ہیں کہ یہ کون سی نئی اسکری تنصیبات بنا رہے ہیں اور افواج کی نکلو حرکت کس مقام پر ہے دوسرا وہ ملٹری سیارے جو اپنی افواج کے میزائلوں، بموں، لڑاکہ تیاروں اور ڈرونوں کو حدف تک پہنچاتے ہیں اور تیسرا وہ جو دشمن کے میزائلوں، لڑاکہ تیاروں اور ڈرونوں پر نظر رکھتے ہیں گویا یہ دفاع مضبوط بناتے ہیں تینوں اقسام کے ملٹری سیاروں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی خاطر جدید ترین اور حساس آلات نصب کیے جاتے ہیں دوستو دنیا کے چار ممالک امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین مسنوعی سیاروں کا عالمی نظام یا گلوبل نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم رکھتے ہیں اس سال کے وسط تک امریکہ کا گلوبل نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم سب سے زیادہ طاقتور اور محصر تھا یہ عرف عام میں جی پی ایس کہلاتا ہے لیکن اب یہ عالی مقام چین کے سسٹم بیڈو کو حاصل ہو چکا ہے امریکی جی پی ایس کے اس وقت اکتیس مسنوعی سیارے مہوے پرواز ہیں جبکہ چینی بیڈو پینتیس سیاروں پر مشتمل ہے امریکی سسٹم کے ذریعے تیس سینٹی میٹر دور نشانے کو ٹارگٹ کرنا ممکن ہے جبکہ بیڈو کا ٹارگٹ صرف دس سینٹی میٹر دور ہی پر ہوتا ہے گویا بیڈو اپنے امریکی مواصر سے زیادہ درست نشانہ فراہم کرتا ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ چین کا قریبی معاشی اور اسکری ساتھی بن چکا ہے اس لئے چین کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی افواج بیڈو کی اسکری سہولیات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں بھارت اور امریکہ کی بھڑتی قربت کے باعث امریکی جی پی ایس سسٹم قابل اعتبار نہیں رہا تھا مزید بڑا یہ کہ جنگ کی صورت این ممکن ہے کہ امریکی حکومت اپنا سسٹم افواج پاکستان کو استعمال نہ کرنے دے اس لئے 2015 سے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اسکری سطح پر اب بیڈو پر انحصار کیا جائے مغربی ماہرین اسکریات کا دعویٰ یہ ہے کہ اب بیشتر پاکستانی میزائلوں میں بیڈو کا گائیڈنس سسٹم نصب ہو چکا ہے گویا اب پاکستانی میزائل ریڈار یا امریکی جی پی ایس سسٹم نہیں بلکہ بیڈو کے ذریعے اپنی ٹارگٹ تک پہنچیں گے چونکہ بیڈو جدید ری نیویگیشن سسٹم ہے لہٰذا اس کی رہنمائی پاکستانی میزائلوں کو زیادہ خطرناک بنا دے گی موسیقی